بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میرے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں آشیب لوگ فیملی سے انم ملک کو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں چٹنی پودینے یا دھنیے کی نہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک یونیک قسم کی چٹنی جب آپ کا کھانا کھانے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو آپ یہ والی چٹنی ضرور ٹرائے کریں تو آپ کا دل کرے گا کھانا کھانے کو اچھا سب سے پہلے میں نے ایک پیاز لیا اس کو میں نے بلکل باریک جو ہے وہ کارڈ لیا اور یہ تھوڑا سا ہاپ کھیرہ لیا اس کو کارڈ لیا اور یہ ہری میرچ ہے ایک اور یہ دو ٹماٹر ہیں ان کو میں نے کارڈ لیا اور یہ دو جوے لسن کے ہیں اور اس کے بعد یہ دو عدد لیمبو ہیں جن کا میں نے رس نکال لیا ہے اور اس کے بعد یہ مثالے جو ہیں یہ کوٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ہے اور یہ کالی مرچے ہیں اور یہ جو ہیں کوٹی بھی سرخ مرچے ہیں اور یہ نمک اور یہ سرسوں کا آئل اور اب ہم کرتے ہیں فلیم آن یہ میں نے کارلی فلیم آن ہلکی سے بلکل یہ آج کوئی کوٹ کے یا گرینڈ کر کے چٹنی نہیں میں بنا رہی یہ میں نے ہلکا سا میں بلکل ہلکا سا جو ہے آئل ڈال لیا آئل ڈالنے کے بعد اس کو میں پوری فلیر میں سے ہلکا سا ہلا کے تو اب میں اس میں جو ہے یہ ایسے چماتر ایڈ کر رہی ہوں سیٹھے اور ساتھ میں یہ دو جوے لیٹسن کے آپ یہ والی چٹنی ضرور ٹرائے کیجئے گا جب آپ کھائیں گے تو آپ ضرور کہیں گے کہ واقعی یہ یونیک بھی ہے اور مزیدار بھی ہے اور ہمارا کھانا کھانے کو بھی دل کر رہا ہے جیسے کہ گرمی ہے موسم چینج ہو گیا ہے تو اتنا خاص کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ہم لوگوں گا تو آپ یہ والی اگر چٹنی کھائیں گے تو آپ کا ضرور دل کرے گا کہ ہم لوگ کھانا کھائیں یہ بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ میں بننے والی ہے اور تھوڑی یونیک بھی ہے جیسے جیسے آج کا دور ہے یونیک ریسپی چٹنیاں بھی یونیک آگئیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے تماتو اور یہ جو لیسن ہے یہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے جیسے یہ فرائی ہوگا تو میں اس کے اوپر سے اس کی چھلک جو ہے وہ اتار لوں گی اور پھر میں اس کو اچھی طرح جو ہے نا چمچ کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح جو ہے نا بلینڈ کر لوں گی اور ساتھ میں میں ایک اور یونیک ریسپی بنا رہی ہوں جو میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں یہ میں نے چکن جو ہے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح بوش کیا اور اس کو میں نے 3-4 کپ میں میں نے بوائل ہونے کے لیے تھوڑا سا نمک ڈال کے نمک ایڈ کر کے سوری میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رہ دیا اور یہ ہمارا چکن بوائل ہو رہا ہے یہ میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں اس کی ریسپی بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور کھلائیں جب ان کا کھانا کھانے کو دل نہ کھا رہا ہوں ویسے تو آپ اس میں ویجیٹیبل بھی شملا میراج یا گو بھی یا شماٹو ہری میراج ایڈ کر سکتے ہیں کھیرے وغیرہ لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ یہ کھاتے نہیں ہیں تو میں صرف اس میں کھیرہ مایونیز اور بوائل اگ اور بوائل چکن یہ ہیلتی بھی ہے اور اس کا بھی فائدہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے میں جو ہے یہ آپ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کیسی بنیا آپ کی اور اور آپ بتائیں سب خیریت ہے ٹھیکھا کیپٹ ہے آج موسم جو ہے کافی اچھا تھا سوری یہ رات کو موسم بہت بہت تفان تھا بہت اندھیری تھی اور بہت ڈینجرل موسم تھا استخفار استخفار کر کے رات گزاری ہے اور ساری رات لائٹ بھی نہیں تھی نیٹ بھی نہیں تھا لائٹ بھی نہیں تھی لائٹ آئیے تو نیٹ نہیں تھا سبو بچے سکول بھی نہیں جا سکے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تو بس اللہ معاف کرے بہت شدید تفان تھا سارے پاکستان میں ہی اچھا یہ میں نے ایک بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے یہ بلکل ریڈ ہو گیا اور اس کے میں نے ریشے کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس میں ویسے کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں کریم ختم ہوئی بھی تھی تو میں نے نئی میک میں ڈال دی نا پریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں اور بازار بھی اور یہ بھی دیکھیں ہمارے بلکل ٹماتو جو ہیں یہ بلکل ریڈ ہو چکے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ ہمارے ٹماتو اور یہ ہمارا لیسن پر ریڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم چمچ کی یا کانٹے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے کریں گے اچھا ویسے آپ جیسے ہم یہ کوئلوں پر پارویگیو کر دیں اگر آپ ان کو کوئلوں پر سٹین دیں گے ٹماتو کو تو بہت اچھا ضائق آئے گا اور بوائل چاولوں کے ساتھ بوائل رائز کے ساتھ آپ اس کو اس چھٹنی کو کھائیں گے تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا آل موف الحمدللہ ماشاءاللہ سے ریڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں جو چھلک نظر آ رہے ہیں نا یہ ایسے نکل جائیں گے یہ دیکھیں یہ نکل گئے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں تماتر ہمارا بالکل ریڈ ہو چکا اور اتنی اچھی اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے نا بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ اسے جو ہے دال کے ساتھ ویل چاولوں کے ساتھ اگر آپ اس کو کھائیں گے تو مزے پائیں گے کھانے کا سوات جو ہے نا بڑھ جائے گا میں اس کو بلکل میش کر رہی ہوں کہ یہ ایک جان ہو جائے کھانے میں کوئی دکت نہ ہے آپ کو کوئی تریشانی نہ ہو دیکھیں اچھا اب اس میں یہ جا رہا ہے لیمن کا جوز ٹھیک ہے اور یہ جا رہا ہے اس میں خیرہ اور پیاز پیاز کو میں نے نمک نہیں لگایا ویسے ہی کاٹا ہے اور یہ ایک ہری میرچ اس کا ٹیسٹ اور بڑھا رہے گے ٹھیک ہے اس کو ہمیں اپسے مکس کریں گے یہ دیکھیں نا آپ کو بھی دل کر رہا ہوا کہ ہم اس کو کھائیں میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا دیکھیں اور یہ اب اس میں جو ہے کٹا وزیرا نمک لال میرچ اور کالی میرچ زیادہ سپائسی نہیں بنائیں لائٹ ہی بنائیں کہ یہ آپ سے مزے کے ساتھ کھایا جا سکیں باقی اس میں آپ اپنی مرضی سے کچھپ ڈال سکتے ہیں سرکہ ڈال سکتے ہیں سایا سوچ چلی سوچ جو مرضی آپ جیتنا بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہماری چٹنی مزے دار سے پیار ہو گئی یہ ہماری چٹنی بیٹی ہے اور آپ ہم اس کو ٹرائے کریں گے یہ کیسی بنی ہے یہ پھنڈی کے سالن کے ساتھ اور درم درم سے پھاتی اچھا یہ میں نے ایک بوائل کر کے اس کو میں نے کٹنگ کر لیا اور یہ چکن ہے اس کے بھی ریشے کر لیا اور یہ جو بریڈ تھی بریڈ کی میں نے جو سائیڈیں ہیں دونوں طرف سے وہ میں نے اسے اتار لیا اور اب میں نے یہ بول لیا ہے اور ازان ہمارے کیمرہ مین ہے ازان اس کو آپ اسے کیری کریں ذرا اس سائیڈ پہ ذرا فوکس کریں اس پہ اچھا خامل لیں گے کیا رہے ہیں ازان بتاؤ میونیز یہ ابھی دو تین روز پہلے آئی ہے کس نے ختم کی ہے یہ ازان؟ میں نے پراٹھے کے ساتھ کھانی ہوتی ہے ازان صاحب نے اچھا آپ اس میں کریم ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس پہ ازان فوکس کر رہا اس پہ بس ہاں یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اس میں فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں اور جو بزار سے ملتی ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ کو ڈالیں گے اس میں میں آپ کو یہ بنا دے پاتی ہوں اچھا یہ اب میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ویجی ٹیبل ویالا بنائیں سال میں اس کے ویجی ٹیبل مرچ اور ٹماتر اور کھیرہ وغیرہ آپ اس میں ڈالیں تو وہ جو ہے وہ ہوتھی کیا ہوگی یمی بنے گی اور مزیدار بنے گی اور ہیلڈی بھی بنے گی یہ جو ہے نا ازان اس پہ فوکس کرو نا ایسے ایسے رکھو باس وہ زیادہ ہیلڈی ہوگی لیکن یہ جو ہے نا انہوں نے کھانی نہیں ہوتی سردیاں یہ میں سینڈویچ میکر میں اس کو نہیں بنا رہی ہی اس کو بس ایسے ہی لگا کے اگر انہوں نے گرم کرنے ہوئے تو یہ اور میں کر لیں گے اگر انہوں نے تکھنڈا کھانے کو دل نہ کیا ورنہ جو ہے نہیں ایسے ہوں گا مجھے چمچ دو اس میں میں کوئی بھی مسالہ نہیں دار بھی اس میں صرف اور صرف کالی میریش یعنی کیا ایسے لیو بیٹا یہ ایک چمچ لینے میں ایسے نے پانچ گھنٹے لگا گیا ہے یہ سامنے پڑا ہے سامنے پڑا ہے وہی پہنچ گھنٹے لگا ہی جس کو تمہاں اپنا رکھا ہاں اس کو کوش کرنے بیٹھ گئی اچھی بات ہے ہاتھ چیز کو جس کو استعمال کرنا چاہیے لگن اس کو کر کے رکھ لائیتی اچھا یہ میں نے کالی میریس لیا یہ دیکھیں تھوڑا سامنے کا تھوڑا علکہ سے سکتا ہے چیل کے سوچ ڈال لیں دوں لوگوں نے چاہ ڈالنا تو لی ہونا پڑا دیکھو نا اچھے سی بھلا ہے مکس کریں یہاں سے آشا آشا کو یہ نا یہ والے گندے پلاسکڑ کے چمچ آشا کو بڑے پساند ہے یہ دیکھیں یہ والے چمچ جو ہوتے ہیں یہ جو برطنوں سے وہ دینر سیٹ سے نکلتے ہیں یہ والے چمچ آشا کو بہت پساند ہے آشا تب 6 گھنٹے لگا کے یہ والا اپنے فیورٹ سپون لے کے آئی ہے آشا کو لویا لیلینڈ بہت پساند ہے یہ دیکھیں دیکھیں تو آسا میں اس میں میرا کیمرامین نیا ہے ڈائز تو وہ فوکس کرنے میں کیمرامین کو تھوڑی دکت آ رہی ہے تو اب مائنڈ نہ کریں آشا آشا کیمرامین آزان صحیح ہو جائے گا بڑا بور ہوا آج سالہ دن کی گھر پہ کیونکہ سالہ دن بیزی رہتے ہیں سکول میں پھر کیاڈن میں پھر کاری صاحب آگے تو آج چھٹی ہیویاں تو گھر ہو رہے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا اس ادھر آزانگ درشت کے اوپر نہیں آپ ایسے اس کو لگائیں تو سوری جی اسے لگانے کے بعد آزان صحیح آ رہا ہے جی صحیح آ رہا ہے یہ دیکھیں چٹنی بہت زبردست بنی تھی بڑا مزایا صحیح بات ہے کھا کے ایسے تو آپ اس کو ٹرائنگل کی طرح صحیح کیا رہی ہے آزان ایسے آپ اس کو کٹنگ کار سکتے ہیں مجھے چھوڑی نہیں ملی گائز میں نے چھوڑی بہت تلاش کی نہیں ملی تو پھر میں نے کہا کہ اب اس کو ہم جو ہے اگنور کرتے ہیں یہ بریٹ جو ہے نا ایک دو روز پورانی ہے تو یہ جو ہے آئچہ وہ پلیٹ تو مجھے یہ بریٹ بے بریٹ آپ کو آج کا بلوگ کیسا لگا آپ کو جو چٹنی کی ریسپی ہے وہ اور جو ہے یہ آپ کو سینڈویچ ایزیلی سینڈویچ بنانے بتائیں میں نے اور جو بہت جلدی بھی بن جاتے ہیں اور ہیلدی بھی ہیں تو یہ آپ کو کیسے لگے آپ ٹرائے ضرور کی جگہی ہے آپ بچوں کو لنچ میں دیں یا گھر میں چلو ہلکی فلکی بھوگ لگی ہوئی ہے یہ جو فضول آئیشہ کو پساند ہے کیا پساند ہے لے سکورکورے پاپڑھ ہاں کھا 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 کھلا کھراپنا اس سے بہتر ہی ہے کہ یہ ہلدی بھی ہے اور یہ آپ کھائیں بچوں کو یہ دیں آپ بنا کر نا تو بتائیے کہ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا اور آپ ایسے ہی میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور آئیشہ کیا کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر بھی کریں شیئر بھی کریں اور اور آپ کی چینل کا کیا نام ہے آئیشہ لوگ آئیشہ لوگ فیملی take care بائی بائی اللہ حافظ